سٹوڈنٹس گوگل کے لیے سب سے امپورنٹ چیز جو ہے وہ اس کا الگوریٹم ہے اور وہ اس پہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرے گا گوگل کو لوگ سمجھتے ہیں کہ لوگ پیسے دے کر یا اس کو سفارش کے ساتھ یا کسی بھی طرح سے اس کو کنونس کر سکیں گے کہ وہ اپنی رینکنگز اوپر لے آئیں ایسا پاسیبل ہے نہیں نہ گوگل ایسا کرنے دے گا نہ گوگل ایسے کر کے سروائیف کر سکے گا گوگل کا گزارہ نہیں ہے کہ وہ اپنا کمپرومائز کرے اس کی ریزن میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر گوگل کو یہ کنونس کیا جا سکتا کہ آپ ایک فلانی کمپنی یا ایک پرٹیکلر برینڈ کا لنک اوپر لے کر آئیں تو گوگل پیسے لے کر گوگل کے بڑا آسان ہے کہ وہ پیسے لے کر کسی کو بھی رینک کروا سکتا ہے لیکن اس سے نقصان کیا ہوگا اس سے نقصان یہ ہوگا کہ یوزر جو سرچ کر رہا تھا اس کو وہ نہیں ملے گا جس کے لیے وہ گیا تھا کیونکہ اس کو وہ ملے گا جو کسی نہ کسی طرح سے دو نمبری سے یا ریفرنس کے ساتھ یا پیسے دے کر اوپر رینک کر گئے ultimately اس سے ایک bad experience start ہو جائے گا ایک برا خیال کیا جائے گا کہ یہ گوگل وہ سرچ انجن نہیں رہا جو پہلے ہوتا تھا کیونکہ اصل میں گوگل کی کامیابی کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی دھونڈتا ہے information اس کا information مل جاتی ہے تو وہ کیسے مل جاتی ہے کیونکہ گوگل کوشش یہ کرتا ہے کہ وہ صرف user کوئی demand کو understand کرے اور اس کو وہ اس کو سمجھتے ہوئے وہ یہ بتائے کہ ہاں یہ وہ information ہے جو آپ نے دھونڈی اور یہ وہ information ہے جو آپ کو چاہیے لیکن اگر کوئی اس کو اوپر رینکنگ کسی اور طریقے سے لے لے گا اگر وہ by quality اوپر نہیں آئے گا تو گوگل کے لیے بھی مسئلہ ہے اور users کے لیے بھی مسئلہ ہے کیونکہ ultimately users اس کو چھوڑ جائیں گے لیکن کچھ لوگ یہ commit کرتے ہیں یہ وعدے کرتے ہیں لوگ اپنے clients کے ساتھ کہ ہاں ہم تو گوگل پر رینکنگز آپ کو لا دیں گے گوگل تو پیسے لے کہ یہ کرتا ہے یا ہمارا گوگل سے تعلق ہے ایسا نہیں ہوتا گوگل میں رینک کرنے کے دو طریقے ہیں ایک طریقہ اس کی organic rankings ہیں organic ranking کا مطلب جو free of course گوگل search engine کے طور پر کام کرتا ہے کہ آپ کی وہ website آپ کی information وہ free of course رینک کرتا ہے جو کہ search engine optimization کے تحت رینک کروائی جا سکتی ہیں so اگر آپ میری right search پر دیکھیں تو آپ کو دو different results ملیں گے جس میں نیچے یہ وہ rankings ہیں جو SEO کے تحت آتی ہیں لیکن جو دوسری rankings ہیں وہ add کے through آتی ہیں so google آپ کو یہ opportunity دیتا ہے کہ let's suppose اگر آپ ابھی launch ہوئے ہیں آپ کا بھی brand نیا ہے تو آپ foreign سے rank نہیں کر سکیں گے لیکن چونکہ آپ کی information بڑی valid ہے اور آپ کی information وہ information ہے جو users دھون رہا ہے سو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ وقتی طور پر یا forever جتی دیر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اپنے لئے advertising کا budget رکھا ہوا ہے یا marketing کا budget رکھا ہوا ہے آپ اس کو پیسے دے کر اوپر rank کر سکتے ہیں لیکن google اس کو ایک differentiate کرے گا اس طرح سے اس میں فرق بتائے گا اور ایک چھوٹا سا فرق ہے وہ یہ کہ اگر آپ دیکھیں تو result 1, 2 اور 3 میں ہر URL کے ساتھ ایک چھوٹا سا word لکھا ہوا ہے add یہ وہ result ہے جو basically google کے paid medium سے آ رہا ہے جس کو google ads بھی بولتے ہیں so google ads جو ایک اور product ہے google کی جس کے تحت businesses کیا کر سکتے ہیں وہ ان کے اوپر add چلا سکتے ہیں تاکہ اگر ان کی کوئی information دھونڈ رہا ہے اور وہ SEO کے تحت جلدی اوپر نہیں آ رہے تو وہ add کے طرح اوپر آ سکتے ہیں یہ وہ واحد جگہ ہے جہاں پر آپ google کو پیسے دے سکتے ہیں اور google یہ آپ کو بقاعدہ بتاتا ہے کہ آپ add چلائیں گے لیکن جو نیچے SEO کا result آ رہا ہے وہ free of cost ہے اس result کو لینے کے لیے آپ نہ تو پیسے دے سکتے ہیں نہ ہی آپ کسی اور طریقے سے آ سکتے ہیں تو جو white hat SEO black hat SEO جو grey hat SEO جتنی بھی ہم نے techniques کی بات کیے بھی وہ ان rankings کے اوپر effect کرتی ہیں وہ اوپر effect نہیں کرتی ہیں جو organic rankings ہیں اس کے اندر آپ کو صرف ایک ہی طریقے سے اوپر آنا ہوتا ہے جو کہ long term طریقہ ہے جو آپ کو زیادہ دیر پا results دے گا وہ صرف وائٹ hat SEO ranking techniques ہیں اگر آپ اس کو black hat کے تحت adopt کریں گے یا اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ پیسے دے کہ یہاں پروپ پر آ سکیں گے وہ ایسا possible نہیں ہے سو یہ understand کرنا ضروری ہے کہ google میں دو طرح کی results آتے ہیں ایک وہ جو organic ہیں جو کہ SEO کے تحت کیا جا سکتے ہیں اور ایک وہ جو کہ paid ہیں جس کو SEM بھی بولتے ہیں جس کا مطلب search engine marketing بھی ہے وہ google بقاعدہ طور پر add کی طرح mention کرتا ہے باقی results same ہیں لیکن اس کے ساتھ وہ google add کا word لکھتا ہے جس میں آپ کو یہ clear ہو جاتا ہے کہ یہ وہ results ہیں جو کہ paid campaigns کے تحت مطلب PPC campaigns بھی بولتے ہیں اس کو pay per click سو یہ وہ PPC campaigns ہیں یا google ads کی campaigns ہیں یا search engine marketing کی campaigns ہیں جس میں آپ پیسے دیکھ کر اوپر rank کر سکتے ہیں اچھی strategy کچھ لوگ adopt کرتے ہیں اس طرح سے کہ وہ SEO plus SEM دونوں کا mixture کر کے وہ اپنی marketing campaigns چلاتے ہیں SEM کوشش کرتے ہیں کہ اپنے results کو free of cost google میں rank کروانے کی کوشش کریں تاکہ جب بھی کوئی information ان کی دھونڈے وہ آہستہ آہستہ اوپر آنا شروع ہو جائیں لیکن چونکہ ان کو business start کر لیا ہے ان کو results چاہیئے ابھی customer نہیں آرہے تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم کیوں نہ پیسے بھی دے دیں اور جب تک ہماری organic rankings اوپر نہیں آ جاتی white head techniques کے ساتھ تب تک ہم paid campaigns چلا کر ان کو results لے لیں کیونکہ paid campaigns انتہائی سستی اور صرف تب ہی آپ پیسے پڑھتے ہیں جب آپ کو کوئی click کلک کرتا ہے پی پر کلک campaigns کا مطلب یہ ہے کہ آپ pay tب کرتے ہیں جب کوئی click کرتا ہے اس سیریز کا نام پی پر کلک campaign رکھا گیا ہے پی پی سی campaign جس میں صرف آپ پیسے تب دیتے ہیں جب کوئی ایڈ پر کلک کرتا ہے اور ایڈ پر کھانا کھانا تھا یا آپ نے کھانا order کرنا تھا آپ اس کے اوپر ویبسیٹ پر جائیں گے اور order کریں گے آپ order کریں یا نہ کریں جب آپ نے آئیٹ پر کلک کیا اس بزنس نے گوگل کو پیسے دیئے کیوں کیونکہ گوگل کی وجہ سے اس کو ٹیفک ملی لیکن اگر وہ organic ranking میں rank کر رہا ہوتا تو گوگل کو پیسے نہ دیتا لیکن گوگل اس کو فری دکھاتا کیوں کیونکہ گوگل کو یہ پتا ہے کہ جو restaurant سرچ کر رہے ہیں اس کے لئے بہترین ویبسیٹ یہی ہے جو ادھر organic میں اوپر آنی چاہیے اس طرح سے گوگل اپنا بڑا differentiation کرتا ہے بڑا فرق رکھتا ہے کہ paid medium الگ ہے اور organic medium الگ ہے organic میں آپ پیسے نہیں دے سکتے نہ یہ گوگل کو blackmail کر کے یا کنونس کر کے اوپر آسکتے ہیں جبکہ paid میں آپ ضرور پیسے دے کے اوپر آسکتے ہیں لیکن جس دن آپ نے پیسے دینا بند کی جس دن آپ نے گوگل ایڈ سے پیسے ختم کی اس دن وہ ایڈ بھی ختم ہو جائے گا تو وہ دیر پار رینکنگ نہیں ہیں وہ صرف وقتی طور پر آئیڈ چلتا ہے جبکہ نیچے organic رینکنگ دیر پار رینکنگ تب وہ کوئی اور بھی اس کو نیچے نہیں کر سکے گا